بل جاؤں ہوں بل بل جاؤں اسے کر کے میں تیر تو بلہ ہارے ہیں میں بلہ ہارے ہیں اپنا پا تیرے تو واردہ ہے گاہیں نیکی تیری بیگاری آ لے تیرا نہوں بیگاری جو سنسار دی کاریا ایدھے تم لوگ کی پانچ بات دین ہے آپ احساس کرو گے کہ ایدھے بندہ راجیاں ورگاوی جیون جیوے پر جو دو سنسار دیاں پریشانیاں دکھتے بڑیاں کروگی مشکلہوں دیاں انہا اب سمپل لیول تے بات کرو آج بھی دنیا دے بچ جیڑے رویل سٹیٹس نو انجوے کر رہے ہیں بریٹش گراؤن فیملی جیڑی انہو لے لو تو کیا جائے کہ everything is actually glorious and very gliderful no we cannot say توسی ریسنٹلی فیملی دے اپیسوڈ دیکھو سارا پوری دنیا جی چرچا ہو رہی ہے پتر کاراں تو لوگ دے پھر دے مطلب بندہ پتہ لگتا ہے ایک ہی ہے راجہ ہو کے بھی بندہ دکھی ہو سکتا ہے انہوں بانے نہیں کہا سگل اس رشت تے راجہ دکھیا بلکہ انہوں جیدہ پریشان نہیں ہوں دی یہ پھر میں موں کی بھی خواہنگا لوگ کان پھر سب کم بنا جیون جیوندیاں ہویاں خیر سارا جیونبتیت ہو جے تے بندہ جمع کٹا کرے کیلکولیشن کرے پراپرلی تے پتہ لگے گا کی خٹیا تے کی گوایا کچھ بھی نہیں ملیا ساری عمر جیڑی ہے ہمیں بوجھڑوں دے رہ گئے کتے ماں باپ دے مو دے وچ کتے پہن پراما دے مو دے وچ کتے اولاد دے مو دے وچ کتے اپنے شریر دے مو مایا دے وچ نبیہ تے کچھ بھی نہیں نار یہ بیگاری ہے دیکھو جدو گیان دی گا اللہ ہم دی ہے نا گیان جدو بندے نے سارے لیول تے آ جائے تے ان لائٹمنٹ آون تو بعد بندہ کہیں دے آپ اینا ملکہ ہیں جو دیکھو جڑی ہیں ڈویلپ نیشنز نے جتے تعلیم بڑی ایزی لی میسر ہے یہ نہیں بھی تعلیم کوئی لینہ نہیں چاہوں دا تعلیم سا رہے ہیں واسطے انفرمیشن جیڑی ہے سب تو وڈی بندے لی ایک ایسٹ بھی ہے تے بندے دی ایک وشوی ہے پہ منو وط وط انفرمیشن ملے گیان ملے سوچی ملے پر انو لینڈ واسطے جڑے سورسز نے او پراپر ہون تے سیکنڈ دنگ انوائرمنٹ بلڈ کیتا جا سکے انہا ملکہ دے وچہ آپ دیکھو گے جے پراپرلی دیکھا جائے نمبر ایک تیرے سورسز این اف اگن ہے پر واران دے کول بھی تے گورمنٹ دے کول بھی پھر اگلا لیول تے جڑا ہے انوائرمنٹ بلڈ کیتا گیا آنڈ گوان تو سارے بچے پڑن جا رہے انہیں گوان دے چھو سکول ہے وہ جی پروگرام انہوں کے جاندے نے کلاس روم دا انوائرمنٹ اس تو ودیہ بنایا جاندہ ہے ٹیچر ہر چیز انگیج کر دا ہے بندے نو ساری لائف جہون دیاں ہوئے چنگا لگتا ہے اس طرح تعلیم ہون دی ہے نا جویں جویں تعلیم ودی تعلیم آئی خوب روپ دیچ گیاں آیا سمجھ آیا تی پھر بندے سوچن لگے بھی suppose if I am in this world and if a person like me if I want to actually want to bring one more person like me what is the need لوڑ کی ہے میں ترتیدھا ہوں کی کمالیت کی کھٹلے ایکسٹر جڑا ہوں رہا کہ میرے ورگا کوئی کرے گا اس کر کے نہیں سمیٹ ہوئے تھی میں ہی بہت ہوں I should not actually go for family life ایتھو آج دا آج دا جی کلتر ڈیولپ ہو رہا سار دا سارا and that is kind of selfish culture بندہ ہے نا self-centered ہو گیا وہ کہنے آپ پانو کی لوڈ ہے آپ پانو کی راتانی نیندہ قراب کریے آپ پانو کیسے دنال اس کر کے جے واقعے چی کسے لگے کسے لیول تے due to some psychological needs some kind of intimacy needs or physical needs I'm saying it very bold on that side then we can actually we can actually enjoy living relationship living relationship we can enjoy some kind of common law partner system why should bother to big commitments where we have to actually raise proper family no 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 we don't want to go that side but آج دی چیز ہے یہ کی ہے it's selfish decision بندہ کہندہ بھی suppose کرو جی سے طریقے دنال جیڈا آئے میں سوچ رہا ہے وہ دے پیرین سوچن لگ جاندے پی وائی شوڈ آئی باؤدر اچھلی تو رات دیاں نیندہ خراب کرا میں میں چلو گیا جی اس تو پشلی جنریشن سوچن لگ جاندی دنڈان نہ سی تو سی ہوتا نہ سی نہ دو پشلے نے نہ سی نہ دو پشلے نے اجڈی اسے کر کے جوہیں آج کل لوگ بہت ودے لائیوال تے جوہیں کچھ سکولز نے جی دے وچے بودھ مات بھی ہوندہ ہے کہ بودھزم بغیرہ پیپلی لیلی لبیٹ بڑا او دھی پرموشن بھی ہوندی نو دوڑ گونہ ہارت جڑی ہے کسی نے کسی سکول ویچ ہوندے نے پر دیکھا جائے ایک کوئی جڑا رلیجیس سکول ہے ای سوشل سٹرکٹر نہیں بیلڈ کر دا جس ساری مونک بند جان پکشو سارے پکشو بند کے طور پہ یہ and we should all as we try to renounce this world then what kind of society we gonna imagine سو ڈیڑھ سو سال سب ڈن ختم پر بندہ کہیں تھے ابھی جے ڈن ناوی ہوئے گا سپوز کرو سو ڈیڑھ سو سال کنے بیکھیا ہے گا منہوں کی لوڑا دکتداری لینڈ دی جو تو منہوں گیان آگیا سمجھ آگی گیانے ہی کر دا ہے جیڑ لوگ براغی ہو گئے تیاگی ہو گئے otherwise کی لوڑیا آپ دیکھو نا پر تھریور کا راج آیا پر راجہ ہوندے پر آپ جو تو مونک بن گیا گیان آیا دنیا جو کچھ نہیں ہے ہمیں بیگاری کھا دے لیا ہمیں مرنا آیا جاننیاں جنگلہ بیلیاں دے جڑیاں بوٹیاں کھاوانگے رام دے نال چرنیاں دے کنڈے سما دیلا آکے بیٹھاں گے کی لوڑیا میڈیٹیشن کیتا اپنی نیچرل لائف انجوئے کیتی live like like that یہ سب چیزیں دے پہ جڑا ہے گیا ترنا پھرنا یہ گیان تو بعد عوستہ بنی پر ایک اس تو نیکسٹ لیول ہے دیکھو گیان دیاں کئی عوستہ ماں بیان کی تھی ہمیں بانی دے بیچ بھی اسی سٹیجز بیک دے گئے ہیں جڑی ساڑے کر دے بستہ ہے نا یہ ہے گی تریا عوستہ تریا عوستہ ہو یا جدے بچ بندہ اس را دے اتے جاوی ریایا پر اس جاندہ ہویا بھی ڈیٹیشمنٹ بیلڈ گار رہے ہیں نال دینا لپنے اکے اک انہوں لامان دے پاٹھے تسی پڑھ دیو ہر چوتھڑی لامن چاو بھیا بہر آگیا بلدہ رام جیو ایک گرست جیون راگ دے وچوں بہر آگیا سنسار وچ رہن دیا ہویا اے دے تو نرلے پہ جانا اے اس طرح ہے دیکھو پھر دیکھو چیزیں نو کچھ چیزیں ساڑے کر دے چھو بڑے سمبولک وے نڑا ہون دی یا جب اکڑا پریشادی دے گیا آپ نے کتے جرور کتے بنایا ہوئے گا یا کسی نو بناوں دے ویکھیا ہونا ہے جدو پہلان تے جڑا ہے گا سیدھا پونیا جاندہ ہے گا آٹا جسٹ فلاور جڑا ہے گا کیوں دے وچ مکس کر کن جدو مہک چھاڑے جاندہ ہے تیفر اس تو بعد کئی ورچینی ایڈ کیتی جاندی یہ کھانڈ بغیرہ مٹھا یا مٹھا پانی وچ کوڑ کے پہلان رکھیا ہون دے وہ ایڈ کیتا جاندہ ہے یہی کم ہون دے نا جدو تسی اکدام پانی ایڈ کر دے ہو کیوں دے وہ جڑا تسی جس کھانچے دین آل یا جس خاص کر کے کڑچی وغیرہ دین آل انہوں ہلاوی رہے ہو وہ دین آل بھی چپکنا شروع جاندہ ہو وہ کڑائی نل بھی چپکنا شروع جاندہ جوے جوے پھر لگا تار تسی پانی دے بیلنس بنا کے لگا تار چلا رہے ہو دے ہو اس آگ دے ہوتے اس پر ٹانگ دے نال ہولی ہولی کر کے کیوں دے وہ پھر جڑا کھانچا ہے انہوں ہی چھڑنا شروع کر دنہ کڑائی نویں چھڑنا شروع کر دنہ رج رہے ہیں گرمی ہی لے رہے ہیں پاک رہے ہیں پر ہون لبڑ دا کسے نل نیگا لبریز نہیں گا بلکل اکشل اوڈو کہیں دے ہون بڑن دے نیڑے ہیں آ لائی فیا رہنا دنیا چھ سنسار وچ سب پر نرلے پہمے ہو جانا ہے اس طریقے دیئے اس سمبولک روپ پہ چیز آئی اتھے جا کے پھر سنسار دی کار یہ بگاری نہیں گئی یہ بگاری جب اس لیول تے منیویں جائے تے بڑی مٹھی ہے بڑی چنگی ہے اے ہو جا کارج جنہوں کرن واسطے منہوں ترتی تے اکال پور خواہ گروہ نے پیجیا ہے گا منہوں فیملی لائف جینہیں چاہیے دیئے سوشل لائف جینہیں چاہیے دیئے منہوں سنسار وچ رہنا چاہیے دا ہے گا اس سارے ٹانگ تری کے دن آج انہوں کیا پگر جینہیں نیکی تیری بیگاری آلے تیرا نہ ہو میں جڑی بیتے کل چھوٹی جو بنتی کر رہے سے گا کی آپ احساس کرو اوہو جے حالتوی پنجاب دی فیزان دے وچ لوکانے ویکھے جو دو جلم دی انتہا سیگی تے جو دو بہت جلم تے بڑا اس لیول تے ودے نا تے بندہ بالکل جڑا نیگٹیو ہو جاندہ ہے تو اکتران دن آل جیون وچ کسے لیول تے بھی اپنے آپ انو انوالو نہیں کرنا چاہن دا ایک سماو ہی آیا جو تو پنجاب وچے ہو جے ایڈیمز لوکی یوز کر دے سی کھا دا پیتا لاہے دا رہن دا احمد شاہے دا کھا لیا پی لیا اوہی ہے بینیفیشل ادروائز لٹے رہے ہون گے لوٹے کے لیا جانگے تے لٹرلی تا عورتے احمد شاہ نے اب دالی نے ایک وار لوکاں دے کر رہا دے برتن بھی چکا لے سارے ٹال کے اسلاہ بناوانگے توب بنائی گئی ہے کہ زمزم توب جڑی ہے اس قسم دیا چیزیں بھی ہوئی ہیں سو یہ سب چیزیں نو دیکھ دے ہیں ہوئی ہیں آپ دیکھو لوکاں نے کار بنانے بند کرتے پانڈے خریدنے کیا کادے لئی جدو یہ سارے سنیریو چو ننگ دے ہوئی لوکاں نو بیکھو تے سکھ سب تو ود شکار ہوئی جنہاں نو وڈے وڈے کلوک آ رہے ہیں چو ننگنا پیا ہو کہیں دے کادے لی اکتے پہلی گالے فیملی لائف جین واسطے او کارپروار چاہی دا ہے تے جا ہو جے حالتنے ویسے سکھا نو مارن لی تیار بیٹھنے کادلی کار بساؤنا ہے دوسری گالے بچے کادلی پیدا کرنے جب بچے پیدا کرانگے یا تے مغل حاکم فڑھ کے گلام بنا کے لیا جنگے یا یا تے مار دینگے سو اس طریقے لئے بلکل نا پکھی ہو جاندے نا انہاں ان سب جلمہ نیری دے ویچوی فیملی لائف جی جیون کیا بندہ کہے گا بیگاری یا نیکی تیری بیگاری آل لے تیرا ناو اے تیرے نام دا جیڑا اللہ پنیا جیڑا اللہ ہی پکھیا وہ منہو سمجھ آگیا منہو سنسار جیڑا تیرا جینا سارے دا سارا ڈیوٹیز اپنے ہیں ریسپونسیبیلٹیز جیڑی آنے انہوں نے فلفل کرنا it's kind of spiritual task فرمی آ بات پگجنے کی تیئے پگدیدہ بڑا جنہوں کیا جائے کی ایک higher level ہے جیدی بات ہو رہی ہے اگے بچنسی وچارے سے کزا آمد کزا رفتی کزا میروی رب کنے بکھیا کدروں آیا کدر جایا کی ہے یا سنسار دی آخر کار ہے کی حالات reality کی ہے جیو کتھوں انہوں نے کتھے ترجان دینے او کہیں دے سی عیدے بارے نہیں جان دے ہاں اے جرور پتا ہے کزا آمد کزا رفتی کزا میروی کزا دا مطلب کتھوں ہند آیا آمد ہونی رفتی ترجانا جڑا گیا ہولی ہولی کر کے تی فیر او دی نگری کو ایک نگری نہیں سپیشل پیرابی تھی واسدہ ہے سارا سنسار او دی نگری ہے راس بھگوئی تی کچھ خاص راساں پاڑیاں تا آرمکتا اور تی اے ترمدہ کرم نہیں جیوان دی ہر ایک کریا او دی سچی راس ہے ایدھ چا پارٹیسپیٹ کرو پروپرلی جتھے جتھے تو اڑا رول بند آیا جو سپوز کرنا پگتیدہ پاک گرمت نسار کی ہے اسی شبد پڑھ دیا کہ نانک ستگر بھیٹے ہیں پوری ہوئے جگت حسن دیا کھلن دیا پینن دیا کھاون دیا وچے ہوئے مکت اخیرت شبد مکلنا جا کے نامے کے سوامی میر مقند مقند ہندہ ہے مکتیدہ داتا اے تھے جیڑی مکتی سالویشن ہے اے ہوئی ہے کہ اس ساری راس بھگوئی نو سمجھ اے تھے چاپنی رسپونسیبیلٹی ادا کر رسپونسیبیلٹی کیے اجے ایک چھوٹا جا بچہ یہاں دوں اپنی بچے دی ڈیوٹی سنبھال بچے دا کم کی ہے بچے دا کم ہے پڑھنا کھیڑنا مالنا پروار دے وچوں سکھنا وط و واضح لرن کرنا that is your ڈیوٹی بچے تو تھوڑا اگلی سٹیٹیں آ رہے ہیں تیری ڈیوٹی کی ہے انہ چیزیں فلفل کر دا دا دی مطلب انہ سارے انہوں پہچان اے دے وچ جیڑی تیری ڈیوٹی ہے اس طریقے نڑا اس راس بگوئی ساری راس وچ اپنی پارٹی سپیشن کر جتو ہاں جو بچنا سکھے لے جا رہے ہیں وہ ہے خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول دوار کا نگری کاہے کے مغول خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول پگری سر کا جنا تو سی یورپ دے آلماسٹ سپین دے شروع ہو جاؤ اس پاکھ اس ایریے تو آل دا وے تسی برما رنگون تک چلے جاؤ ایون چائنہ دا بھی وڈا حصہ لے لو بچ تو آنو پگری ایک سانجی چیز ملے گی سمجھے کلچر دے بچ اس سارا ایریہ آلماسٹ براؤن کلر دایا جس براؤن کلر دے چھے کچھ سانجانے انہا سانجان دے چھے پگری بھی سانجا پور دے پوری اس طریقے ہاں انہا دے بننن دے طریقے سٹائلز اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ او سٹاں گناہ ہونگے اے جڑی پگری ہے اے بھی ہے خاص کر کے جڑی مسکلنس آئیڈیا او دے نال ایدی سی دی تورتے رلیشنشپ یا تے فیمنین رائٹس دی گالتے بڑی ریسنٹ ہوئی دے لیول تے بات کیتی او سمیں دے جنہوں تسی آل موسٹ پوسٹ میڈیویل پیریڈ کہیں دے آگئے ہو پر کیونکہ ساننو اس سارے دے چھو ننگنا پیا کہ اس سارے دی اس تو پہلنا کی ایجوکیٹ کر سک دے پوری کمیونٹی نویا جیڈی ایجوکیٹ ہوئی سی کمیونٹی وہ وڈے لیول تے اگیو نو اس طریقے دیموسٹریشن کر دی سانو سروائیول دی پرابلم رہی سو سٹانگ نڑو چیزیں پریزنٹ نہ ہو سکیا ادروائز جنہوں کیا جائے کی مین ڈومینیٹنگ کلچر دے وچ پگڑی جڑا پرتیک ہے سدھے طور دے ای پرتیک بادشاہت دا ہے کراؤن دا ہے راجگدی دا ہے اس قسم دے نالیا جیہو جی پگڑی مطلب ہے کہ ایون اجے تک پنجاب دی فیزان دے وچ تسی دیکھو جیڑی یہاں پریٹیکل تیرانے انہ دی پگاندے رنگ ویکھے جاندے پی اچھا اے والے آگے ہیں انہ آ والے تیا والے چاہ وال رنگ اس قسم دے نال تسی دیکھیا ہوئی شاید اتھے لوکہ نے اس طریقے دن آ لی ان جیڑی یہ پگریدہ اے پرتیک ہے اے بیان کر دا ہے کی منکھان دی اسی جیڑی فیزیکل اپیرنسیا انہوں ویکھ کے جیڑی کنٹرولنگ پاورفل جماعتیا ادھے ورگے سارے ہو جانے جانے گلامی یہی اندھی یہ سلیوری جیہو جی پاورفل جیڑی تیریا قیور کیا جاند ہے پی افیو آر ان روم لیو لائک رومنس اس طرح کیا جاند ہے نا پی گنگا گیت گنگا رام جمنا گیت جمنا داس حقیقت یہ ہے مدر نیچر دے لا دی بر خلافت ہے سپوز اپا کینیڈا رہنے کینیڈا دے چھ تسی ایک ایشیا دا کان فڑھ لیا ہو انہیں کینیڈین کان بھی ہون گے تھے یا نورت امریکن کان کہلو نورت امریکن کان جیڑا ایشیا دا کان بول دے نے جیڑا ایشیا دا کیا جا تم ہی ہمیں بولی ہون کیوں کہ تو یہ تھے آگیا نا کیونے ہو سکتا ہے ری بنا شک کوئی تھے بولے گا تو اسے طریقے دے بولی نا انہوں کیا جائے کی تو ہون اپنے جیڑے جیڑے جیڑا رنگیا تیرا تھے تھوڑا گوڑا رنگیا تو فکہ کر دے رنگ کیونکہ یہ ایتھے فکے رنگ دے بچ اس طریقے دے نا یہ حقیقت ہے کدرت دے جیڑے جیڑے طریقے کارتا ہے تے منو کھونڈ دے نا تے سانو ایک دجنو سہچار جیڑا ایک ایک ہارمونی اس طریقے دے ڈیولپ کرنی چاہیے دیا گی جیڑی اے بات ہے گرنانک صاحب بیان کر دے آپ گرنانک صاحب دے بچنا نو پڑیے مہارات ذکر کر دے کہ لوکان دے حالت کی ہے جو تو مگلیہ سلطنت حکمران بن رہی ہے تے لوگ کمیں کر دے نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھانی عمل کیا سب ذکر کر دے حالت ہے کر کر میاں سب نا جیاں بولی اور تمہاری اپنے تریقے دے کپڑے پانے چھڑ دیتے اپنے تریقے دے کھانا پانا چھڑ دیتا اور تے گلک پاسے رہی بولی بھی چھڑ دیتی کر کر میاں سب نا جیاں سرکاری ملازمت کر دے کو بندہ کر دے وچ پتا جی ماں تا جی کیا ہے کہ بلاؤن دے بچے ماں پی آنو یا ماں پی آگاں اپنے جڑا ہوندے بچیاں گرینڈ پیرنٹس نو آج کی آج کی تے سرکاری دعوت ہے تو جڑا سرکاری اپنے بچیاں نو لے کے جڑا اس طریقے مہمان بند کے سرکاری دعوت ہے جا رہے ہیں تے جاندیاں ہویاں اپنے بچیاں نو سخا رہے ہیں بڑی طریقے دنا you know we are going in a party and don't say me over there پتا جی پھر کی کہنا ہے میں نو کہنا ہے ابا میں نو کہنا ہے امی پھر وائف نو کہنا ہے بھی تو ہی ہوتے تھی یہاں رکھیں میں نو ایسا نہ ہوئے اے جی او جی اے اس قسم نڑکیں میں نو تھے میاں جی کہیں کر کر میاں سب نا جیاں بولی یور تمہاری slavery کیسے لیول دی ہے جے اس قسم دا سماج ہوئے گا تے پھرے یہ ہے جڑا سماج پاور بچ جڑا سماج دا حصہ پاور چاہے گا طاقت بچاہے گا جڑے نے ایک ruling دو اس قسم دیاں تیراں بانے جائیں گیاں جڑی ruling تے ریا وہ جلم کرے گی جڑی رول تو جڑی رول ہو رہی ہے اس طریقے دنال تے رہ وہ یہ کہے گی کی اوکے واری ویٹ کرو جو تو اپنی واری آئے گی آپا بدلہ دا وان گئے تو اے سیجنو تسی ہونو بھی دیکھ سکتے ہو اس کتے چون دیکھو جا گئے گی یہ آلت ہے ایکچنل لیول تے جیسا سارے دے تو انو کجھ ایک ایکسیپشنل چیز ملے گی وہ ملے گا سکھ رزیم دا پاورے چاونا جو کی اچھی گرمت نے سخائی یہ کیڑی گا لوئی ہاں جیڑی بات ہے ستتی دے وچ انڈیڑا بچنا ہے خوب تیری پگری پگری صرف کلی پگ نہیں گا ٹوٹل جڑا ہے گا فیزیکل اپیرنس آؤٹفٹ جڑا ہے وہ دی بات ہو رہی ہے دستار رفتار تو گفتار دستار کیونکہ جددسی کسے وال ویخدے ہو اس طریقے نلتے ویخدے ہو چیرے والی ہو نا چیرے تو بھی پہلنا ایک چیز سرٹے بچی ہوں دی پتہ لگتا ہے یہ بندہ کیا ہو جائے گا ہے یہ ہے کسے دی فیزیکل اپیرنس بحرونی طورتے پہلنا دستی ہے یہ ہے گی یہ دستار فیزیکل اپیرنس پھر پھر تسی گلبات کر دی او دی گفت گودا پتہ لگتا ہے گفتار یہ دی بول بانی کی ہے پھر تیسرے لیول تے رفتار رفتار دا مطلب ہے کیلیبر کی ہے یہ دا ایکچول لیول تے ایبیلٹی کے ہو جی ہے گی یہ کس لیاقت دا مالکیا او سب دا پتہ لگتا ہے جڑی یہ بات کی تھی کی ساڑا آئیڈیل کوئی ایک خاص سبی آچار کوئی ایک خاص قسم دا جڑا ہے گیا کیونکہ اکثرتار مک لوگ تے جڑے لوگ کا کاب وغیرہ ٹوٹے لکھ دے سی کے وہ جڑی رولنگ زماعت ہندی سے وہ دیستوٹی جی لکھی جاندے سی مافی مانگا گا پر تسی یہ سچائی ہے آب آن لائن جا کے سارا کچھ پڑ سکتے سب چیزیں اس طریقے دیکھ سکتے جویں جڑا ساڑے اسے انڈیا دا نیشنل اینثم کیا جاندہ ہے جن گنمن ادھنائک جیو بھارت بھگیا ویداتا وہ جڑا ایک چلو ہے وہ لکھیا رویندرنات ٹیگور نے لکھیا کہا دے جارج پنچم دیستوٹی دے اے او دیستوٹی جی لکھیا اس نے جڑا نوبل پرائز اہمی تھوڑا مل جاندہ ہے یورپین دی نظر دے اپنے آپ نوس لیول تے لیے آندا آگیا ہاں مڑکے چیزیں ڈیفرنٹ وی نل سیٹ آگیا انہیں کہ ٹھیک ہے اے چیز بن گی ادروائز ایک کسی اسٹوٹی دے وچا آ رہا ہے تیدے بارے تو اڈکر بہت سارے سورسز مل جن گے تو سیجھے پڑھو گے آپ یا ایون اونلائن جا کے دیکھ لگو گے اتھے پگت نام دیو جی بات کر دے کہیں دے میں اسٹوٹی کر دا میں خوب خوب کہیں نا پر میں خوب کسی رولنگ زماعت انہوں نہیں کہہ رہے میرے واسطے جدی پایاں سب تو خوبیا او پتہ کیے خوب تیری پگری یا کالپور خواہ گروہ تی منو او دی پگری سارے آنچی دیس دی یہ پاو او دی پریزنس منو سارے آنچی دیس رہیا کیونکہ سب دے چو دی ہون دیا میں او دی مانتا دی بات کر دا خوب تیری پگری پھر کیا ہے میٹھے تیرے بول ایک رنگے بھی دیکھو جڑا پاور وچ ہندہ ہے ستا وچ ہندہ ہے طاقتور ہندہ ہے تی او دے کول بول مٹھے نہیں رہ جاندے او تے جد در حکمران ہو گیا نا پھر جنہوں اسی جب بانی چی پڑھ دے ہے گیا اسنکھ عمر کر جاہیں جھور جدہ عمر کہنے دے حکم نو جدہ حکم چل دا ہے تے حکم حکم کرنے والا تے پرواز نہیں کر دا او تے جھور کر دا ہے یہ تسی گروہ پیریڈ وچ ویکھو گے یہ چیز نو کس روپ دے وچ گروہ صاحب سب تھران دی سمرتھا دے مالک پرمیٹھ بول دے سکھانو یہو بات سکھائی ایونا پا مہار دارنجی سنگھ دی بات کیتی ایتھو تک سانو سورسز پڑن سنننو مل دے کی میر زادہ انہ دی سبہ دے وچ آکے انہ دے دربار وچ آکے انہ نو مجاک مجاک وچ کانا کہندہ انہ آپ آئیڈیا لائکے دیکھو ایک پورا ہولی سولی بادشاہ ہوئے تے جد ایک اکھ دے اشارے دے نال ایک انگڑ حلان دے نال کیسے دا سر لائے جاندہ ہوئے تے او دی سبہ وچ آکے بیٹھ کے کوئی آکے اس قسم دیا باتانکے تو سکھنی وری سننی ہو جڑا بلاس بچ گل کئی جاندی یہ کوئی میر زادہ گیا تے گیا سی بٹالے تو یہ تھے ہو بیائے سی گے تے اکین لگا آکے تے اچھی اچھی رون لگ گیا تے ایک چل لیول تے شرط لائی سی انہیں تے کسے درباری دے نال پی انہوں جڑا ہے گا مہارجان جیس انہوں کو کانا نہیں کہہ سکتا تے میں کہہ دیا گا وہ کہیں دے جی تو کہہ دے تے سونے دی مور دیا گا تے وہ جا کے رون لگ گیا تے مطلب مہارجان جیس انہوں کہیں دے کہیں دے بھی میر زادہ کیوں یا رون کیوں دے ہیں پہی میر زادہ جو چاہی دے دے ہو مان بڑا دکھی ہویا وہ کہیں دے ہویا کی کہیں دے جی تو اٹھے سوریاں تو آیا ہوں تو مہارجان جیس نے کھوش ہوئے کہنے لگا سوریاں تو آیا ہوں پھر تے اور گل سنا سب ٹھیک ٹھاک ہے خیر مقدم ہے ہوتھے وہ کہیں دے جی باقی سب تے ٹھیک ہے پر تو اٹھے سالی صاحب ملے سو انہوں نے کچھ ٹھیک نہیں کیا بس وہ کہیں دے ہویا کی کیا کی کہنے لگے کہنا کی ہے تو اڈیوازتہ سنہا پہ جائے ساتھری کال دا وہ کہیں دے ٹھیک یا ساتھری کال بلائی ساتھری کال بلانے ٹھیک ہے وہ کہیں دے ن problema ہے نینا ہوں کچھ اور بھی کہتا وہ کہیں دے کیا کی بولدہ کیا ہوں نہیں جو تو کافی دباب آیا کہیں دے جی میں ویسے در نہیں سی کہنا پر ہنو تسی کہتا ہے نا دمیتون دا حصد دنے وہ کہہ رئی سے بھی کانے نو ساتھری کال بلائیں جا کر انہا جڑی بات ہے نالی انگل چاکتی پہ اللہ پہ ایک مور پکی ہوگی انہا پہ کہتا نا ایک وریس طریقے دنا تو او مہراج ارنجی سے ہس پہ کنگے میر جا دیا کوئی گل نہیں اے رشتے کو جاہو 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 دینے مطلقہ تسیہو جاہو جاہو باتاں سن دیو انہ کی ہے منکھان دیوچ منکھان دی ترہ رہنا ایسا نہیں کس روپ دیوچ ایک اگزامپل میں ہور دے دینا حالانکہ بڑی بلاس دی بات بڑی لمحے چوڑی کئی جا سکتی سما سیمت دیا میں جہانگیر دی تزک ویچ ایک چیز اگزامپل روپ پڑھ رہا سیگا دیکھو کیسا بادشاہ دے شاؤں کیسے ہوں دینے گروہ ارجن صاحب سریخی رو نو تتیاں تویاں تے بٹھایا مطلب وہ کس قسم دنال شہادت تک پہنچایا ایک دن کی ہو یا سیالی دین سیگے تے کتے آپ سیالی دینہ دے بیچ اپنے جڑا پشو خانہ سیگا او دے چلا گیا تو تھے جا کے دیکھ دایا کہ او تھے جنوران کوڑیاں ہاتھیاں پانی پی آرہے پانی تھنڈے کھوچ ہو کر دیا تھنڈا پانی اپنے نوکران پھڑ کے کہنڈا پانی پی آرہے دجھے فاؤیدر کوڑے ماروئے ناں اٹھو کہنڈے کی ہو یا کہنڈا یہ نہیں تھنڈ بھائیوان تھنڈا پانی پانی پی آرہے ہو وہ پانی کوسا کر کے پی آو راجے آن دے شانک دیکھو کون دس سے پشو نو تھنڈے کوسے نڈ بہتا فرق نہیں پہندہ پر کون بولے مطلب کیونکہ راجہ یا تو تو جو چاہے کر سکتا یا اے ہو جے بول بانی یا ہو جے جڑا ویہار کرنے اے تھے پگجی نے کیا ہے یا کالپور خواہ گروہ تو سرب شکتی مانے یا میں تیری طروف طریف کر دا میں نو تیری پگڑی خوب لگ دی پر میں نو بھی پتا ہے میٹھے تیرے بول تو اپنی ریایاتیں یہ ساری مانو بتا دے ہوتے تو کسی کسی منا رشت خون والا نہیں گا اے جو پگت کبیر جیتے بچن پڑ دیا نا کہ جڑا سڑا راجہ آیا او رام اصل راج اکالپور خواہ گروہ جڑا رمیہ ہویا رام او دی رائی جیسی بات کر دے گیا وہ ذکر کر دے کہنے کی اے پوپت سب دیو سچار کے چوٹے کرت دیواجہ کو ہر سمان نہیں راجہ اسے جڑا ہری سمان جڑا اصل راجہ آیا اسے قسم دی بات ایک ڈیفرنٹ لفظہ دی چپا کے کیا ہی اکالپرخ جی خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول دوارکہ نگری کہے کے مغول دوارکہ نگری دوارکہ دھیش ایک خاص قسم دی پگڑی بن دے موردے پنکھلا کے مغول ایک خاص قسم دی پگڑی بن دے نے دوارکہ دھیش دی پگڑی پوجی جان دیے ایک وڈے سمائی دے حصے دوارا مغولاں دی پگڑی جڑی دیے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ دے تا عورتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دا حصہ نے وہ راجے نے لوکی نہ دوار دیستو تھی کر دے تے پگڑ جی کہیں دے میں نے سب وچ دسن والے ہیں نہ دوار وچ بھی دسنے ہیں نام ایدہ حصہ نام ایدہ حصہ پر سچے ہیں میں نے نفرت کسی دن آلوی دی آ بچنے آئے خوب تیری پگری مٹھے تیرے بول دوار کا نگری کہے کے مغول کی دوار کا دھیش تے کی مغول سانو ناکسنل نفرت ناکسنل سنے یہ تے سانجی والتا دے کونسپٹ دی بات آ رہی اگلا بچن لکھیا ہے چندی ہزار عالم ایک الخانہ اوہ کالپرک وہی گرو جڑا چندی ہزار جدے عالمان دی جدے آج تے پتہ لگ گیا نا پھر برہمنڈ دا کوئی انت نہیں ہے دا بانی چیز شبت پڑھ دے ہیں کوٹ برہمنڈ کو تھاکور سوامی اوہ دی بات ہو رہی چندی ہزار عالم ایک الخانہ اس سارا اڈا وڈا یونیورس اس سارے دیچ تیرا آپڑا ہی تے خانہیا آپڑا ہی تے کاریا تیرا منو کتے تیرا سپیشل نگر گران پنڈ لب بڑ دی لوڈ نہیں منو زرے زرے چے زرخیز ہونو باری ہستی ساری کائنات وچھ تو دستایا جنہوں گرنانک صاحب نے کہا دی کیا سی بلہاری قدرت وصیہ تیرا انت ناجائی لکھیا کتے لبانگا تیرا کار کتے لبانگا تیرا خاص خانہ خانہ دولت کیا چندی ہزار عالم ایک الخانہ ہم چینی پاتشاہ سانولے برنا اے دی ارتھٹیکہ کارانے کی تے ہم چینی دے انہوں کیا کی فارسی چلائے جا مانگے تے بچن بنیں گا ہاں چین پاتشاہ اپنے آپ اپنی مسال آپ پاتشاہ اے بھی کچھ ٹوک دے نے پر جے میں صحیح طریقے نال دیکھا کیونکہ جبیں پچھے اسٹیبلشمنٹ دی گالہ آ رہی ہے ایک ڈائیورسٹ رنگ دی گالہ آ رہی ہے تے اے بھی سچائی ہے او س سمین دے وچہ جنہ جنہ بھی ایک سپوزر مل رہے ہے او دے چھ چینی جڑا سب بھی آ چاہ رہے ہیں اے بھی کتے کتے پار تی خطے دے وچہ لوکان دے بار جانکاری دا حصہ آیا انہوں بڑا تعلیمی لوگ من دینے انہوں کیونکہ بہت ماد دا حصہ ہے سارے دا سارا تے ایک ایسا حصہ ہے گا یا جیڑا اے ہی اکسرسائز کردہ ہویا جبیں پتنجلی دے کچھ سکولہ جوڑ دا ہے تے او یوگ مت والے پاس سے اتے تیبتی دیشان دے جا کے جوڑ دا ہے یہ ساریاں چیجاں ہی ہوئیاں تے کیا گیا چینی ساڑھا جڑا اصل دے وچہ شعو ہے وہ اکال پرک ویگرو سب وچہ 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 چینی روپ دے وچہ بھی جوت بڑھن کے راو رہا ہے وہ اس ساملی کمیونٹی دے وچہ ساملی کمیونٹی براؤن کلر جڑے وڈے لوگ پارتی خیتے دے کالے مول دے لوگ انہ دے اوطاران دے وچہ بھی راو رہا ہے مولک گا لے آیا ہے کسے تو کوئی نفرت نہیں آپ دیکھو ہے ہوجہ شعبتان جی یونیورسل سائیڈ تو آج جسی سمجھ دے ہیں پتہ لگ دا ہے کیا کمال دی رجنا پا گتانے کی تھی ہے او سانو ایک یونیورسل ایک کمانتری جڑا ہے گا ہے جنہوں ناغری کا کیا جائے ایک یونیورسل سٹیجن دے طورت اسٹیبلش کر رہے ہیں او سمجھ دے وچہ آج جیدی کڈی وڈی لوڈ ہے آج سو کال جڑا نیشنلزم ہے نازیز تو بھی کدی آیا سکا کمیں مار رہے ہیں آجے بھی مار رہے ہیں تے جیسی سارے یونیورسل سائیڈ تو دیکھئے پھر کی سمجھ سے آجتھوں دی مرجی لے لو آج کرونا وائرس ہے چین دے کھتے چو شروع ہویا لوگ یہ تھے بیٹھ کے کافی دے سپ لائیں دے تے کہیں دے لائے مرن دے چینی آنو کی فرق پڑھن دے نا کیوں 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 تے نہیں آیا ہی تے بھی ایک دوجی نل جڑے تے پہے ہیں اس طریقے دے نال سو ایکشل لیول تے جہ ہر سمسیاں کٹھی ہے جہ جہونا مرنا سب کٹھایا تے پھر پائی کیوں نہیں کٹھے ہو کہ رہی دے پروپرلی جہ منو کھہویں سمجھنا شروع کر دے نا گلوبل وارمنگ دی کوئی سمسیاں رہ جائے گی نا کوئی جڑا انوارمنٹ ریلیٹڈ ایشو رہ جائے گا نا یہ جڑا انٹرنیشنل ڈرگ کری ہیں تے دوسرا کرائم سب کیونکہ تو اڈی سمسیاں میری ہے تو میری سمسیاں تو اڈی ہے یونیورسل کمانتری سیٹیجن دے تا عورتے کھانے بنا کے خطے بنا کے یہ جینا کنی قسم ہے جینا چلے گا اج بھی کیا جا رہے ہیں سانو نا دنیا پردیاں مسائلہ تو خطرہ ہے مہنگے تو مہنگا سسٹم لائے جائے کیوں نہیں وہ سوچتے ایڈوکیشن بیلڈ کر دے سارے ایک ہارمونی بیلڈ کر کے رہ سکنا جیڑی اے پگجی بات کر دے ایک چھوٹے لیول تے ایک مس وڈے لیول تے جیڑا ہے اپروچ دی بات کی تی جا رہی ہے اگلے بچنچ پگجی نے کیا جو تو بات مکائی ہے اسپت گجپت نرہ نرند اسپت اشوپتی سورج گجپت بدلاندہ پتی اندر نرہ نرند نراندہ راجہ جنو برمہ کیا جاندہ مطلب کوئی اوطاری پر کھلے ایلو وڈے تو وڈاو سروک دے پھر بات کی تی نامے کے سوامی میر مکند ساڈا سوامی اسا نو ہر اوطار وچھو تے ہر اوطار نو منن والے وچھو اوہی راب دستایا سدھے طور تے پگجی کے جیسی اوطاران دے تار نہیں نہیں ناؤ ندی پوجہ ارچنا کر دے جیویسی شبد پڑھ دیا نا گرمخ نادن گرمخ ویدن گرمخ رہا سمائی گر ایشر گر گورک برما گر پار بطیمائی ساڈے واسطے گروی سب کچھ ہے ایکشل لیول تے بات یہ ہے کیا ہو جے چکرینچ نہیں پہنا کسے اوطاری پوجہ ارچنا سب چیچان دے بچ پریہ ہے جو لوکے نا سب نو من دے نا سب دے مگر تردے نے انہا دے پرتی نفرت بھی نہیں ہے انہا سب بچ سنو میر مکند دستا ہے کہ یہ تھے میر روپ اسلامک سکول آف تھوٹ بچوں آ رہے ہیں مکند پارتی خیتے درو بچوں آ رہے ہیں جیڑی سیلویشن ہے پگجی دے مطابق جنہا سی میری پیری دا رنگ کہیں نہیں ہے نا ایکشلوں سے لیول تے آیا ہے کہ انہا سیلویشن کم آفٹر لیبریشن جی تُسی پروپر لیبریٹی اس تر تیتے نہیں جی سکتے مرن تو باز سیلویشن کڑی لب رہے ہو اس تر تیتے جیڑی لیبریٹی ہے جیڑی لیبریشن ہے وہ کہا دے تو ہیں سب تو پہلے ہیں اپنیاں ویکنیس تو ہیں اپنی الیٹریشن تو ہیں اپنیاں بیڈ ڈیڈز تو ہیں جیڑا بندہ اتروں اٹھ گیا پھر پروارکتہ اور تے رہو ریتاں روایات جیڑی ہیں جیڑیاں ٹریڈیشنز جیڑے کسٹمز جیڑے سارے اس چیز تے تے صدار ہوئے گا پھر سوشل کلچرل سیسائیڈ تو صدار ہوئے گا چنگا پروار چنگا سمائے تے چنگا خیطہ اس رو بے سرجید ہو سکے گا پگجیو دی بات کر دے اے ہے میر مکند اے ہے اصل روپ دی چمکتی اے ہے اصل روپ دی ساڑی سیلویشن سیبر احمد کرن ایسے عالمی اللہ ہی واقسانوں اس طریقے نواجے نے بکشے نے اے نا دی سوجی ساڑی ذہن وے چائے تے اس اصولان دی اس پکھن وسی اپنے جیون تار نہیں کر سکیے اے ہی دلی اردا سیا اینیا کبنتیا نڑکیما پلانگلتیا ناچتارنیا سپریم کہہ دینا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سپریمрав کا مطرین سپریم موسیقی